کہ کل جس طرح سے اطول پرساد جی چیئرمین کا لائیب آکر پیس کانفرنس اور پیس پیفنگ کیے اور وہ اس بات کو بھی بول رہے ہیں کہ ہم اقزام کو لے کے پرتبط ہیں اور اقزام ہم لیں گے اور بحالی ہم ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بیہار سرکار اور ابھیرتی سمجھے ہم اطول پرساد جی سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا ادیس صرف اور صرف پرکشاہ لے کے کنڈکٹ کروا دینا ہی ایک ادیس ہے یہ بات ہم مانتے ہیں کہ آپ کو جو جیمہداری بیہار سرکار نے سوپا ہو جیمہداری کو آپ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کی نیتکتہ اور بیہار سرکار کی نیتکتہ دونوں الگ الگ پہلو ہیں یہ بات ضرور کرنا چاہیے لیکن اس نیتکتہ کے دھراتل پر ہم اطول پرساد جی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کل ایسا نہ ہو کہ جیسے سے ایسٹیٹ نائنٹین میں دو خیمے میں سرکار نے بانٹ دیا اور بیپسی کی اولٹ بیہار بیدیالے پریشا سمیتی نے جیسے سے دو خندوں میں ریزلٹ بھی بھاجیت کیا اور پورا زہمیلہ ہوا پورا بیواد ہوا اب وہ بیواد لگ بگ دو سال تک چلتا رہا وہی اسٹیتی یہ نہ ہو کہ کل کے ڈیٹ میں خاص کر کے پراتھمک میں یہ میٹر آ جائے کہ ڈیالےڈ بھرسیس بی ایڈ کا ماملہ دو خندوں میں بھاجیت ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ آج یہ میٹر آ چکا ہے تو اس کو کیوں نہیں آپ سوٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اس ریزلٹ کو بھی ہولڈ پر رکھیں گے جب تک کی ریزلٹ کا جو ڈیسیجن نہیں آ جائے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس پر کیوں نہیں انترم سنگیان لے کے کوئی ڈھوس ڈیسیجن لینا چاہ رہی ہے آخر وہ چاہتی کیا ہے سرکار سنٹرل گورنمنٹ کے ساتھ کا تو اس ٹینڈ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نوکری کے ماملے میں وہ ادھیادیش لانے کی بات ان کے اوپر کہہ رہے ہیں لیکن ہم کو پتا ہے کہ بیہار سرکار میں جدیو اور آر جڈی کی سرکار ہے اور سنٹرل میں بی جے پی کی سرکار ہے تو وہ کبھی بھی ادھیادیش خاص کر کے بیہار کے سندر میں نہیں لائے گی اور جب پردھان منٹری کے ریس میں نتیش کمار جی ہے پردھان منٹری کے ریس میں اس پٹل پہ ہیں جس پٹل پہ پورا بیپکشی اکتا کو ایک کتھرت کر کے ایک پٹل پہ لانے کے لیے سنگھر سرعت ہے ابھی بھی گئے ہوئے تھے اٹل جی کو نوہ نے سردھانجلی دیا اس کے بعد وہ کجریوال جی سے ملے ہو سکتا ہے راہول گاندی جی سے بھی ملے ہوں گے یا ملنے کی پریاس ہوگی ان کی لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس رازنیتک نیکسس سے پورے ابھیارتیوں کا کیا مطلب ہے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ بحالی ہونی چاہیے تو بحالی کریے نہیں ہو سکتا ہے تو اس میں کچھ ٹائم کے ساتھ کچھ ایسا کنڈیشن لائیے جس کے بحاب پہ ابھیارتی کم سکم یہ سنسے میں نار رہا کے ایکزامنیشن سینٹر تک جائے ہم جانتے ہیں کہ آپ پرتی بدھ ہیں پریشہ کو لے کے اور پرتی بدھ اگر اتنا آپ پریشہ کے بعد نوکری دینے کے لیے بھی رہیں گے تب ہم آپ کی سرکار کو بھی اور آپ کے آیوک کو بھی مانیں گے لیکن اطول پرساد جی ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے یہی اسٹیتی بیہار بیدیالے پریشہ سمیتی کے ساتھ ہوئی تھی اور ہم یہ آپ کو کہنا چاہیں گے اور آپ جس طرح سے پریش کانفرینس کرتے ہیں اور لگاتار ابھیارتیوں کو کہیں نہ کہیں گمراہ بھی ہم کرتے ہیں ہم یہ کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جائیں گے ابھیارتی سپریم کورٹ ابھیارتی کیوں جائیں گے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ چیئرمین ہیں آپ سٹینڈ کلیر کیجئے آپ سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کے ساتھ آپ کی لگاتار آپ کی باتچیت ہو رہی ہوگی سچوالے کے ادھکاریوں سے باتچیت ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتا نہیں ہے آپ ابھیارتی کو کہہ رہے ہیں کہ کوٹ جائیے میں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تھوڑا در کے لیے پاؤس کرتا ہوں میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں جب ہمارا کوٹ کے 87-96 ابلک 2023 چل رہا تھا تو آپ سپریم کورٹ کے ریٹارڈ جج بینو چندران سر کے سینئیر جو چیپ جسٹیس پٹنا ہائی کوٹ کے تھے ان کے سینئیر کو آپ اٹھا لاتے ہیں جو کیرلا میں وہ جج رہے ہوئے تھے ان کو اٹھا لائے کوٹ کے اس میں بہت کروانے کے لیے چار تاریخ کو اور آنان پھانان میں اپنے ڈیسیجن بھی دے دیا 37,540 جو ایسٹیٹ 19 کا نوٹ نوٹیفیکیشن تھا اس کو آپ نے کہا کہ اس سے بڑی بہالی تو ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں پراتھمی کو اچھ پراتھمی تو آپ نے گون کر دیا مادمی کو اچھ مادمی کو ہم 1,70,000 بہالی دینے جا رہے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار اتنی 30 سمیدنسل کیوں ہو گئی آج میں بیہار سرکار سے بھی یہ میرا سوال ہے اور اطول پرساد چیئرمن صاحب سے بھی میرا سوال ہے اور میں یہ سوال اس لیے آج کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھئے جنس دن ہمارا کوٹ کیس کا فائنل مطلب بحث چل رہا تھا 4 جولائی کو اس کے ساتھ ساتھ کیس مطلب ہمارے ساتھ لگا ہوا تھا جو ویلیڈیٹی آف ایکٹ پہ تھا وہاں تو آپ کے سارے آدھیکاری پہنچے تھے چاہے وہ اپر موکہ سچی کے کے پٹہ کو گیربردیال ہو یا سکھا بھاک سے جتنے بھی ٹاپ کلاس کے مطلب بڑے آدھیکاری مادمک سکھا نہیں دے سکت کنیہ پرسا سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے پراتمک نہیں دے سکت پہنچے ہوئے تھے اس دن کوٹ پریشر میں لیکن اس معاملے میں سرکار اور پوری آپ کی جو جو کمیٹی کا جو اسکینڈ ہے وہ کہیں کہیں کلیر نہیں ہے تو یہ بات ہم کو کہنے کا مطلب ہے کہ کل کے ڈیٹ میں ایسا نہ ہو کہ بپسی پورناتہ فض جائے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ مادمک اور اچھ مادمک میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ لوچہ پورے چاروں سیکٹر میں خاص کر کے پراتمک میں اچھ پراتمک کا اپنے سیٹی نہیں دیا مادمک اور اچھ مادمک میں ایسا نہ ہو کہ یہ لفڑا برقرار ہو جائے اس لئے کہ میں کہنا چاہوں گا اس پہ سنگیان لیجئے اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ون وک کا ٹائم ہے ون وک کا ٹائم آج انیس تاریخ ہو گیا تائیس تک آپ لوگ اپنا سٹینڈ کلیر کیجئے اور ابھیارتی کو گمراہ مت کیجئے آج کوئی کوئی سو سو کلومیٹر دور جا کے پریشا دے گا اور وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ ایسے پریشانیاں اطول پرساز جی اس پر سنگیان لیجئے سرکار میں آپ ہیں سرکار آپ کے ساتھ ہے آپ کا صرف ایک ادیس نہیں ہے کہ ہم پیچھا کنڈکٹ کروانا ہی میرا ایک ادیس ہم پرتبط ہیں اور ایک مہنے کے اندر میں ریزرٹ دے دیں گے ریزرٹ کا جو اپنے پیٹرن جاری کیا ریزرٹ سے زیادہ نوکری دینے کی والی بات ہے ریزرٹ سے زیادہ نوکری کے لئے پرتبط ہونی چاہیے آپ کی سرکار اور میں مانتا ہوں کہ آپ کی سرکار کہیں گے نوکری کے لئے پرتبط نہیں ہے اور لگاتار اسی لئے کہ ہم سال در سال لگاتار ہم پٹنا کے سڑکوں پہ جو ہمارا سنگھرس را چاہے کوٹ کے اس کے ترک پہ سنگھرس را میں ان سارے بیہار کے ابھیرتیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سنگھرس نوکری کے لئے تھا نہ کی بہالی کو فسانے کے لئے تھا اس بات کو سمجھ لیجئے ساتھیوں اور آج میں پورے بیہار کے تمام جلے کے ابھیرتیوں سے یہ کہنا چاہوں گا سرکار نے اپنا سٹینڈ کلیر نہیں کیا ہے اس سٹینڈ کو کہیں نہ کہیں الجھا کے رکھنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کا جہاں تک آدیس ہے سپریم کورٹ سے تو آپ اوپر نہیں ہیں آپ ایک طرف سے کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے آدیس کو مانیں گے اور یہ پرحابی نہیں ہوگا لیکن پرحابی ہوگا آپ کیوں آپ مطلب گول گول گھما رہے ہیں ابھیرتیوں کو گمراہ کر رہے ہیں جب سے گیارت تاریخ سے یہ ججمنٹ کا آرڈر آیا ہے آپ کو پتا ہے کہ 166 پیس کا ججمنٹ ہے اس کے خلاف میں آپ کی سرکار نہیں جائے گی نہ آپ جا پائیے گا چھٹا چرن کے بحالی میں تلوار لٹک رہی ہے تو اس بات کو سمجھئے اور پورے بیہار کے ابھیرتیوں کا کو کم 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 آپ کی سرکار بہت ہی پرتیباد ہم جانتے ہیں نوکری دینے کے لیے جدیوں اور RJD بہت پرتیباد ہیں جس طرح سے ان کا گھوشنا ہوا ابھی مانینی تیس کمار جی نے جس طرح سے گھوشنا کیا گاندھی میدان میں اس کے اولاد اگر ایک سال پہلے دیکھا جائے تو انہوں نے بولا تھا 20 لاکھ ہم یوماوں کو نوکری دیں گے اور ابھی جو گھوشنا ہوا ہم 1.5 لاکھ نوکری دے چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں مانینی تیس کمار جی سے مکہ منتری صاحب سے ایک سال میں آپ نے 1.5 لاکھ کب نوکری دے دیا صاحب اور 5 لاکھ کو آپ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے روزگار دے دیا کب آپ نے روزگار دے دیا صاحب ایک سال آپ کی سرکار ابھی اگست میں فائنلی ہوئی اس بات کو سمجھ لیجئے کیونکہ ہم کو یاد ہے کہ 20 تاریخ کے بعد 24 اگست کو ہم لوگ تیسوی جسے ملنے گئے تھے پچھلے سال 22 میں اور وہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ جب ہماری سرکار بن جائے گی تو ہم اس پہ سنگیان لیں گے سنگیان کے طور پر کیا لیا گیا سب کو پتا ہے بیپیسی ملا ہم لوگ کو انام سورو پوری بیہار کے 3800 لاکھ اس لئے کہ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے کہ اس بات کو سمجھئے بہالی کو کرنا ہے بہالی کو کیجئے کوئی دکت نہیں لیکن بہالی میں جس طرح کا پیچ آ رہا ہے اس پیچ کو بھی دور کیجئے اور ایک بات نگیٹیب آپ نے ہٹایا کوئی بیہار کا بھیرتی اس بات کو لے کے میں مانتا ہوں کچھ لوگ خوش ہیں کچھ لوگ ناراج ہیں لیکن میں اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اس بات کو ہم سپورٹ اب یہاں پہ آپ کو کریں گے کہ آپ نے نگیٹیب ہٹایا بہت اچھا قدم ہے کیونکہ یہ پورے بیہار کے ابھیرتیوں کے لئے خاص کر کے دسمی اور بارمی اب کے ابھیرتیوں کے لئے بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور پراتھمیک کے لئے بھی ڈیسیجن لیکن پراتھمیک میں جو ایشو آپ نے بنا دیا جو سپریم کورٹ کے آدھے سامسا جو ورسطور استطیتی ہے اوہو کی استطیتی اوہو کی استطیتی کو کلیر کیجئے صاحب کیوں آپ آپ اُلجھا کے رکھ رہے ہیں اور اُلجھا کے اگر آپ رکھ رہے ہیں تو اس کو سٹینڈ کو کلیر کیجئے کیونکہ بیہار کے سارے ابھیرتی خاص کر کے پراتھمیک والے کا ڈیلیڈ والے کا تو سمجھ میں رہا لیکن اُلجھ پراتھ جو ڈیلیڈ کے علاوہ بییڈ والے ہیں جس میں چارلہ اسی ہزار ابھیرتی ہیں وہ ابھیرتی ڈپریسن میں ہیں اس بات کو سمجھئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ جائیے سپریم کورٹ جائیے آپ کے اسے یہ صوبہ نہیں دیتا ہے تلپرساد جی آپ سرکار میں ہیں سرکار کو بولیے اس پہ سٹینڈ کلیر کیجئے سکشہ آبا کو بولیے سٹینڈ کلیر کیجئے اور آپ جس طرح سے بول رہے ہیں کہ میں پرکشہ لے لوں گا میں اپنا قورم کولم پورا کر لوں گا بحالی ہونا نہیں ہونا یا میریٹ لیسٹ بنانا کے بعد جو ہوگا وہ بیہار سرکار کرے گے اور اب بھیارتی کریں گے اب بھیارتی کا آپ نے چلنے ہی نہیں دیا اگر اب بھیارتی کا چلنا ہوتا تو ٹھیک اولٹ آج ایک سال پہلے بحالی ہو گئی رہتی اب بھیارتی کو جس کو جو من میں آیا وہ اپنے دھنگ سے سارے لوگوں نے سٹینڈ کلیئر کیا اور سب کو پتا ہے کہ سٹیٹ نائنٹین میں جو جیسا من ہوتا تھا سچی والے میں جا کے گیاپن لگاتے تھے جس کو من میں آتا تھا کوئی پدیاترہ کرتا تھا جس کو من کرتا تھا تو بسطور اسططی آپ کو بھی پتا ہے اور آپ یہ جو بانٹنے کی راجنیتی کر رہے ہیں عطور پرساد جی آپ چیئرمین ہیں چیئرمین ایک گریمہ پرن پرن ایک پد ہوتا ہے اس بات کو سمجھئے گریمہ پرن ایک پرن پر آسین ہے اور اس پر پر رہتے ہوئے اس طرح کا سٹین آپ بولتے ہیں تو مجھے تو لگتا کہ آپ پولٹیکل ازنڈا کے طرح آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں پولٹیکل ہتھیار کے روپ ہوگا پتا چلے گا سال بھر اور ماملہ جھول گیا لٹک گیا اور آپ کی سرکار بھی بن گئی یا سرکار میں پتا چلے گا نیتیز کمار جی چاہے وہ بنیں گے یا بہار ہوں گے وہ راجنیتک پریپیکش میں ہے مجھے راجنیتک پریپیکش میں نہیں جانا اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں اطول پرسادی اس پر سنگیان لیجئے اور سرکار سے پوچھئے اور ان کا سٹین کلیئر کیجئے اور ہم جانتے ہیں آپ کی سرکار بہالی کے نام پہ کیا کی ہے اور آپ تو یہ بھی سوچ رہے ہو سکتا چار لاکھ اسی ہزار آلیڈی ایلیمنیت ہو جائیں جو سات لاکھ عبیارتی بھرے ہیں تو جو دو لاکھ بیز آر سمتھنگ عبیارتی ہیں اسی پر فائٹ ہوگا یہ بھی آپ سوچ رہے ہوں لیکن چار لاکھ اسی ہزار عبیارتی کا کیا شکایت ہے اگر آج آپ کی سرکار خاص کر بیہار سرکار چاہے وہ 6 میں سیٹ دی سرکار خاص کر نیتی سکمار جی کا میں بولا کرتا ہوں اور آج بھی بول رہا ہوں اور آج بہالی سے پہلے آپ بہالی کے معاملے میں جب ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ کے ریٹائر جج کو اٹھا ل� کے بحث کر رہ لیے ہمارے کیس میں تو اس کیس میں کیوں نہیں آپ اس پہ سنگیان لے رہے ہیں میں سوال یہاں پہ آپ سے کر رہا ہوں آپ سرکار سے کر رہا ہوں سچی والے میں بیٹھے وے تمام جو اپر مکھ سچی ہیں پراتمک ندیسک ہیں پنکچ کمار چاہے وہ ہمارے مادمک کیوں آپ چاہتے ہیں کہ بہالی نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں اگر اگر کورم صرف پورا کرنا ہے تو اس بندھن کو تو دیجئے ابھی اپنی کو گمراہ مت کیجئے تو آپ کو بھی جس طرح سے ٹرول ہوئے آنند کی سورجی وہی حال اور وہی حسر آپ کا ہوگا اطول پرساد سورجی کے ساتھ ہوا ہے بیہار بیدی پریچھا سمیتی کے جو چیئر میں وہی ستتی آپ کے ساتھ ہوگی اطول پرساد جی اس لئے اس پر سنگیان لیجئے اور ایک ٹھوس نیرن لیجئے ابھی بھی آپ کے پاس 19 سے 23 تک کا ٹائم ہے آپ سوپریم 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 دن میں آرڈر پاس کر دی لیکن اس کے آرڈر کے خلاف میں اس کے آرڈر کے خلاف میں آپ کی سرکار سمجھ دن سل نہیں ہے اس بات کو سمجھ جی اس لئے کہ ہم آپ کہنا چاہتے ہیں اور بیہار سرکار کے تمام آلہ آدھ کاریوں سے میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس پر سنگیان لیجئے صاحب اس پر کاروائی کیجئے صاحب گمراہ مت کیجئے اور اگر آپ گمراہ کر رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے آپ کی بہالی کرنے کی ہنڈیٹ پرسنڈ منصہ نہیں ہے اور اس بات کو سمجھ بیہار کا کوئی بھی ابھیرتی اس بات کو سوکار نہیں کرے گا چار لاکھ اسے ازار ابھیرتیوں کی زندگی کو آپ برواد کرنے کا پورا ٹھیک ہ لے رکھے ہیں جب سپریم کوٹ کے آدیس کے خلاف میں ہم خلاف میں نہیں جائیں گے ایک طرف سے آپ کے پاس seat ہے 44 سیٹ ہے تو اس سیٹ کو دیجئے اس کی بہالی کیجئے جب سیٹ کی ڈگری نہیں رہی سیٹ باقی مجھے یہ بات رکھنا پڑ رہا اور کہنا پڑ رہا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے اور دھوکے میں آپ لوگ اس بات کو مت رکھئے کوئی بھی ابیتی کہ گلت منصہ کو یا گلت ایسے استثی میں آپ لاکہ کھڑا کر دیجئے گا اور لگاتار وہ سال در دیپریسن میں جائیں آخر کیا منصہ آپ کی بہالی اگر کرنا ہے تو بہالی کیجئے ہم لوگ مادمک اور اس مادمک کے جو بھی سارے بیٹھتی ہم اس چیز کو لے کے ہم لوگ کو کہیں کوئی دکت نہیں لیکن کم سکم پراتمی کا اسٹینڈ کیلئر کیجئے بی ایٹ کیجئے بی ایٹ کا اس لئے کہ ہم آپ کو بول رہے کیونکہ وہ لوگ بھی میرے بھائی ہیں وہ لوگ بھی میرے ساتھی ہیں وہ لوگ میری بھان ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی بی ایٹ پاس کر کے ایس سرکار اور آپ لوگ اتنے اتی مطلب سمویدن ہین ہو گئے ہیں کہ اس پر آپ سنگیان لینے کے بجائے آپ پولٹیکل مطلب آپ پریس کونفرنس کرتے ہیں اس بات کو سمجھ یہ اور اسی بات کو لے کے ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں اس پر سنگیان لیجئے اور اس پہ ایک پھوس کاروائی کیجئے اور بہالی کو 100% شہی دیسان میں لے کے جائیے پریشا پریشا سے ہم کو کہیں کوئی دکت نہیں لیکن پریشا لینے سے پہلے اس سٹین کلیر کیجئے ساب اس سے زیادہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اسی کے بات انہی بندوں کے ساتھ میں آپ